ہی گائز اسلام علیکم ہم تو کیسے ہیں آپ لوگ تو امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے دیدھر ہم جا رہے تھے ہیں بزاروں جیسا چنہ مسالہ بنانے تو چلیے آپ لوگ کو ریس بھی بتاتے ہیں دیدھر دیکھیں ہم چنہ لیے تھے یہ میرا پاور چنہ تھا اس کو ہم پریشر کرکر میں دو سیٹی میں نمک ڈال کے اوبال لیے تھے تو دیکھیں چنہ اچھی طریقے سے گل گیا ہے تو آپ لوگ بھی اسے بوائل کر کے اتا لیجئے گا اور جو پانی رہے گا وہ فیک دیجئے گا اور یہ میری دو پیاز ہے یہ ہری میرچ ہے تین چار یہ ایک ٹماٹر یہ مہنگی مسالہ ہے یہ لال میرچ ہے اور یہ حلدی ہے اور یہ نمک نمک ٹیس کی حساب سے ڈالیے گا کیونکہ اوبالتے ٹائم بھی آپ کو نمک ڈالنا ہے اسے پہلے کہ چھانی کے اندر اگزپ کر لیں نمک دیدھر ہم تیل ڈال دیئے یہ ہم پیاز ڈال دیئے تو دیکھیں پیاز میری ایسے زیادہ ڈاک براؤن مت کریے گا دم لائٹ دیکھیں میری دم لائٹ براؤن ہو گئی ہے یہ دم لائٹ کی سفید رہے پیاز اب اس میں ہم ہاری میرچ ڈال دیں گے تو یہ بزار جیسا بنتا ہے تو بزار میں ایسے ہی ملتا ہے چنہ مسالہ یہ لال میرچ ہم ڈال دی ہے یہ میگی مسالہ یہ حلدی ہے یہ نمک ہے نمک ہم کم ڈالیں اس کو ہم تھوڑا چلائیں گے اچھے سے دیکھیں ہم اس طریقے سے بناتے ہیں آپ لوگ بھی ایسے بنایئے گا اس میں ہم ایک ٹام آٹر ڈال دیئے اب اس میں ہم چنہ ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈال دیں گے پانچ منٹ کے لئے تو دیکھیں ہم چنہ میرا مکس ہو گیا اچھے سے اس کو ہم پانچ پانچ یہ دس منٹ کے لئے ڈال دیں گے اور دیکھیں چنہ میرا ریڈی ہے مشاہ اللہ یہ دیکھیں چنہ اتم تیار ہو گیا ہے میرا تو آپ لوگ میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیا کریے ویڈیو پوری دیکھ کے جائے کریے یہ دیکھیں مشاہ اللہ بہت اچھے لوگ رہتا ہے یہ صبح ناشتہ کی ٹائم آپ لوگ بنایا کریے تو یہ بزار جیسا چنہ مسیلہ ریڈی ہے آپ کا تو بہت سیمپل ہے جھٹ پٹ میں آپ لوگ بنایئے لائیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیا کریے اور ویڈیو پوری دیکھ کے جائے کریے کومنٹ میں بتائیے کیسا بنایا ہے لیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ